بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دیکھتے ہیں ہم کو سنتا ہے نوہ پویبلی اور شاہ جی کا سلام تو بہت سے لوگ ہیں جو علو بیگن اور چاول کھانا پسند نہیں کرتے اگر آپ ہمارے طریقے سے علو بیگن اور چاول کی ریسپی بنائیں گے تو وہ لوگ جو اس کو پسند بلکل نہیں کرتے وہ ضرور کھائیں گے اور اس کو بار بار فرمائش کریں گے ہمیں بنا کے دیں تو چلے چلتے ہیں وٹو کھوک کچن میں اور بناتے ہیں زبردست سے علو بیگن چاول ایک کلو بینگن لے لیا ہے اور آدھا کلو ہم نے چاول لے لیا ہے اور تین ادھا آلو لے لیا ہے چاولوں کو ہم نے دھو کر آدھے گھنے کے لیے بھکھو دیا ہے بینگن ہم نے کٹ لیا ہے اور ساتھ ہم نے آلو بھی کٹ لیا ہے اس میں ہم مسالے اسمار کریں گے اس میں ہمارے پاس azt مسٹر पوڈر ہے آہ ون ٹی اسپون ہمارے پاس سہمار کریں گے ون ٹی اسپون ہمارے پاس گرم سالہ ون ٹی اسپون ہم اسمار کریں گے اس میں عرشلے اور ون ٹی اسپون ہم اسمار کریں گے ناρεک ون ٹی بل سپون کنے हمڈ ہے زبان رسولات رکھ ایک ہم ٹماٹر اسمار کرنے والے ہیں ۔ ایک پیاس ہے بڑا ہے وہ کا بڑا سائز اور دس بار ہم برچیس مار کر دیں گرین چلیس نارمال سائز گلی اور ہمارے باس دو لیموگراز شازی نے کڑا ہی لے لیا ہے چولا آن کر لیا ہے آٹھ ٹیبل سپون کے قریب شازی نے لے لیا زیوائل یہ پیاز اٹ کر دیا ہے جو ون بک سائز پیاز جو کڑا ہے توڑا شازی اس کو فرائی کر لیا ہے دوسری طرف شازی نے ایک دیشکا لے لیا ہے اس میں سرپلس سامانٹ وارٹ ڈال دیا ہے اور نیچے سے چولا آن کر لیا ہے اور اس میں ون ٹیبل سپون نمک شازی فوریسز میں زیرہ اور دارچی نی کی دو سٹکس ڈال رہی ہیں ڈکان لگاتے ہیں بیاز کو ہم لائٹ براؤن کریں گے بیاز ہمارا لائٹ براؤن ہو گیا اب اس میں ہمیں لسن ازر کا چاپ کیا ہاتھا یہ ہی اس میں ڈال رہی ہیں اس کو دو آن کے لیے فرائی کر کے اس میں ٹماتھر کریں اس میں ہمارا پھائی ہو گیا ایسے میں بھی ٹماتے ڈال رہی ہیں ٹماتے ڈال رہی ہیں ٹھوڑا سا پھانے ڈال رہی ہیں ٹھوڑا سا پھانے ڈال رہی ہیں اس ٹیچ پہ ہم دو لیمو کا رس شامل کر دیں گے ہمارا مسائلہ یہ آلمت تیار ہو گیا اب باقی میں اس نے انگریڈن ڈال رہی ہیں اس نے نمک میچ موسیل پودا اور سوکادنیا اور سابت کرنسانا چم بچنائیں گے اور دو میریٹ پلی سے بھونیں گے دو مین کے لیے آپ اس کو بھونیں اس کو بھونیں اس کے بارے آپ اس پر دیں گے نوڑا دار گے ہمیں ٹھوڑا سا پانے ڈال رہی ہیں ہمیں ٹھوڑا سا پانے ڈال رہی ہیں لگے نہ اور بلیٹ نہ ہو اس میں سکھوڑا دیں گے اپنے ہمیں ٹھوڑا سا پانی ڈال رہی ہیں یہ ہمیں ٹھوڑا دیں گے غیر ٹھوڑا سا پانے اس کو دو مین کے لیے ہم بھونیں گے lawsатھ سا پارے پانے ڈال کے تکر لگا دیں گے اب یہ ملک کا جہاں رہی ہیں سا بیج میں سے زمین کر دیں گے اس کو اپنے ڈال رہی ہے شاہدی اس میں پانی ڈالے گی اور اوپر سے ڈککن لگا دے گی میں اس میں ایک لاز پانی ڈال دوں گی اپنے دے رہی ڈککن تاکہ یہ میرا علو اور بنگن دونوں گل جائیں میں نے اس میں چھلکے کے بغیر بنائی علو بنگن اس کو چھلکے کے ساپ بھی بناتے ہیں وہ آپ کی مرضی اب جیسے چاہیں پناسکے دے ڈککن لگا دیا ہم نے ڈککن کے ساتھ ہم اس کو پندرہ میلٹ کے لیے کوک کریں گے دوسری طرح ہمارا پانی اوبال گیا ہے شادیس میں ایک لیمو گرہ ساتھ کے چاہوال آٹ کریں گے شادیس میں آٹ کریں گے چاہوال ایک طرف ہم بھنگن میں دوسری طرف ہم چاہوال آٹ کریں گے بھنگن چاہوال اللہ بنگن چاہوال کی کومیشن ہے آج کا کوم بھو مارا اللہ بنگن چاہوال پل آئڈ ہو گئے ابھی شادیس کو سٹر کریں گے چمچ چلائیں گے تھوڑا چاہوال گلتے ہیں شاہ جی کچھ دیکھ کے لئے اس کو پکھائے گی تو پھر اس کو سٹین کر لے گی چاول ہمارے ہو گئے اب اس کو سٹین کرنے لگی ہوں چاول ہمارے سٹین ہو گئے اس کو لے آئیں پھر دیشکے میں اس کو لگاتے ہیں دم دم ہلکی آنچ پہ ہو گا دم والی آنچو جو سٹیمنگ کے لئے استعمال ہوتی ہے ہلکی سی آنچ نارمی لوگ تباہ رکھتے ہیں ہم نہیں رکھتے ہم ایسی کار سنگے اس کو لائیں اور سٹیمنگ کریں گے پھوڑی کترے مینٹ کے لئے کرتے ہیں پانچ مینٹ کے لئے سٹیمنگ کرتے ہیں ڈکن لگیا جی یہ ہمارا ڈکن لگیا دم کھول دیا شاہ جی نے یہ دکھیں چھترا بن گیا کھلے کھلے بنے ہیں اس کلاس بن گیا ہے لے ہمارے چاول بن گے ڈش آٹ کر لیا ہیں تھوڑا گانشن کر دی ہے اس کی ابلے چاول ہیں زیرے کے ساتھ دیکھیں جی ما شاہ اللہ کتنے زبردست چاول بنائے ہیں ہمارے شاہ جی آنے ڈکن رہتے ہیں چک کرتے ہیں یہ شاہ جی ہوتاو آلو بگن کا سلن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے دنیا سے تھوڑی اس کی گانشن کریں گے ڈش آٹ کرتے ہیں چولے کو آف کرتے ہیں سالن ہمارا ریڈی ہے لینج ہم نے اس کو ڈش آٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں ہم نے ڈش آٹ کر دیا ہے تھوڑی دوبارہ سے گانشن کر دیں گے ڈش آٹ ہم نکلی ہے چاول بھی ہماری ریڈی ہو گئے بینگن بھی ریڈی ہو گئے تو ان دونوں کو کمبینیشن کو ہم کھائیں گے آج بہت لذیذ لگ رہا ہے چاولوں کے ساتھ مزا آجے گا سالڈ ہوگی ساتھ ساتھ کوڑڑنگ لیں گے اور اڈچار ہوگا چٹنیاں ہوگی تو مزا آجے گا آپ بھی ایسے بنائیں مزے کریں گھر والوں کو بزے کروائیں امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئے اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں اور شیئر ضرور کیا کریں پھر ملتے ہیں کسی زبردست سی بھومباسٹیک سی یونیک سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے ابلی اور شازی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ